میں چیف جسی صاحب آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اس کو ریویو کریں نظر سانی کی درخواست آپ کے پاس آئی آپ نے اس کو ڈسمس کر دیا اور آپ نے کہا کہ پچھلے فیصلے پر عمل درامت کیا جائے میں آپ سے ہومنیٹیرین گراؤنڈ پر یہ اپیل کر رہا ہوں انسانی بنیادی انسانیت کی بنیاد پر آپ سے اپیل کر رہا ہوں ان کے بچوں ان کی اہل خانہ ان کے گھر والے ہماری بہنوں کے حوالے سے آپ سے ریکویس کر رہا ہوں کہ آپ اس کو ریویزٹ کریں ریویو کریں اور قانون میں اگر کوئی بھی ایسا راستہ موجود ہے جس میں ان لوگوں کو کمپنسیشن مل سکتا ہو ان کو کوئی سہولت مل سکتی ہو تو وہ فرام کریں لیز ہو سکتی ہے جگہ وہ لیز کرا دی جائے اگر آپ کو گرانا اتنا ہی مقصود ہے تو آپ ان کو پیسے پورے فرام کریں مارکٹ ویلیو کے مطابق ان کو متبادل جگہ فرام کرنے کو انشور کریں اور پھر اس کے بعد گرا دیں اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہوگا لیکن جب یہ ایشورنس ان کے پاس نہیں ہیں اور ان کو بیار و مددگار چھوڑ دیا جائے کوئی حکومت سامنے آنے کے لیے تیار نہ ہو کوئی عدالت گارنٹی دینے کے لیے تیار نہ ہو اور ان سے کہا جائے کہ آپ ہائی کورٹ میں جا کر سوٹ کر دیں تو یہ کہاں کہاں سوٹ کرتے پھریں گے یہ عام لوگ ہیں تو اگر کوئی راستہ موجود ہے تو اس کو نکالا جائے اور میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا تحریری طور پر بھی آپ کو بھیجوں گا تمام ججز حضرات کو کہ آپ اس کے لیے راستہ نکال لیے ان کے لیے اور لارجر بنچ کے ذریعے سے اگر کسی چیز کو سنا جا سکتا ہے اور کم از کم اتنا تو کریں نا کہ آپ ریزیڈنس کو تو سنیں ٹھیک طریقے سے جو وکلا پیش ہوئے تھے ظاہر ہے انہوں نے جو بلڈر کا موقف ہے آپ کے سامنے پیش کیا اور وہ بھی ٹھیک پیش کیا میرے حساب سے لیکن آپ کو ضرور چاہیے کہ جو ریزیڈنس ہیں جو اکوپینٹ کہلاتے ہیں اور جو یا آپ کہلیں کہ جو افیکٹیز میں کہتا ہوں کہ اب یہ متاثر ہوں گے اس حکم کے بعد تو یہ چوالیس پہتالیس فیملیز ہیں دو تین سو لوگ ہیں تو ان لوگوں کو بھی آپ سنیں لارجر بنک تشکیل دیں اور اس کے ذریعے سے کوئی ایسا راستہ نکلے کہ ان کا کوئی بھلا ہو سکتا ہے